سبھی ویدیارتیوں کو نمشکار میں لالچند ہندی دیاپک سرکاری سینئر سکینڈر سکول محمود جایہ جلہ فازل کا ہندی ویشے کے اون لائن سکشن میں ایک ور پھر سے آپ سبھی ویدیارتیوں کا ہاردے کا بھی نندر کرتا ہوں آج ایک نیا ویشے لے کر میں آپ سبھی کے سامنے اپستیت ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آگے کی طرح آپ اسے بھی پسند کریں گے آج کا ہمارا جو ویشے ہے وہ چھٹی ککشا کی کہانی ہے لالچی کتہ ویسے تو آپ سبھی نے یہ کہانی پہلے سن رکھی ہوگی پر ایک الگ پریاس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کچھ نیا لانے کی کوشش کر رہا ہوں ٹومی جو ہے آپ سب کے سامنے نجر آ رہا ہے بڑا پریشان بھوک سے تڑف رہا ہے مانے من سوچ رہا ہے شاید کہیں مجھے کچھ کھانے کو مل جائے پورے دن سے بھوکا ہوں اتنی گرمی اور کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تب ہی پرماتما جو ہے اس کی سن لیتے ہیں اور اس کا دوست جو ہے سامنے سے نجر آ جاتا ہے موٹی بڑا خوش ہائی آج روٹی مل گئی کھانے کو جی بھر کے کھاؤں گا اکیلا کھاؤں گا آگے بڑھتا جاتا ہے آگے بڑھتا جاتا ہے روٹی کو دیکھ دیکھ کر منی من پرسن ہو رہا ہے پرسن تاکہ کوئی سیما نہیں ہے کیونکہ موٹی کو آج اچھی روٹی مل گئی ہے ٹومی موٹی کی روٹی دیکھ کر للچا آ جاتا ہے من میں لالچ آ جاتا ہے کوشش کرتا ہے کہ کسی نے کسی طرح موٹی کی روٹی جو ہے چھین لی جائے اسی کا پریوجن کرتا ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کچھ ایسی یوجنا کی جائے کہ روٹی جو ہے مل جائے پر موٹی جو ہے روٹی کھانے کا بڑا اچھوک ہے کہ جلدی سے جلدی میں اپنی روٹی کھاؤں اور اپنے بھوگ مٹھاؤں پر ٹومی بھی من ہی من بڑا پریشان ہے تو کیا کہتا ہے ایک یوجنا تیار کرتا ہے کہ دیکھو ادھر ایک بلی ہے اشارہ کر رہے ہیں وہ دیکھو ادھر ایک بلی ہے بہت بڑی ہے موٹی ہے اسے کھا کر تمہارا پیٹ بھر جائے گا موٹی اس کے باتوں میں آ جاتا ہے چلا جاتا ہے اس پیڑ کی طرف اپنی روٹی جو ہے ویٹومی کو دے جاتا ہے کہ جب تک ماتا نہیں تو میری ٹومی سنبھال کے رکھنا اب موٹی جو ہے بلی کے لارچ میں چلا گیا اور پیچھے سے ٹومی جو ہے اس کی روٹی لے کر چلا جاتا ہے آگے جا کر موٹی دیکھتا ہے وہاں کوئی بلی ہے ہی نہیں درخت کے پیچھے پیڑ کے پیچھے کوئی بلی نہیں ہے بڑا پریشان ہوتا ہے پھر آتا ہے ٹومی کی طرف بھاگا بھاگا پر ٹومی جو ہے روٹی کو کابو کر چکا ہے روٹی دینے کے موڑ میں نہیں ہے موٹی جو ہے بڑی ان سے بھنتی کرتا ہے کہ مجھے روٹی وافس دے دو پر ٹومی جو ہے اس بات کے لئے کتے ہی تیار نہیں ہے روٹی لے کر بھاگنا چاہتا ہے پر موٹی جو اسے روک لیتا ہے موٹی اسے کہتا ہے کہ بھئیہ ایک پھل پر تم سے بھی بڑا کتا رہتا ہے اس کے پاس ایک روٹی اور ہے ٹھیک ہے وہ جو نہر کا پھل ہے پاس میں وہاں پر ایک کتا رہتا ہے اس کے پاس بھی ایک بہت بڑی روٹی ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے تو ٹومی جو ہے اس کی باتوں میں آ جاتا ہے موٹی کی باتوں میں آ گیا ہے دونوں میں وارتالہ بھوتی رہتی ہے موٹی پھر کہتا ہے کہ وہ کتا جو ہے بہت زیادہ خونخار ہے بھیانک ہے کھانے کے لئے اس کے پاس بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں پر تم وہاں پر نہیں جا سکتے اس کا سامنا نہیں کر سکتے اور میں بھی تمہیں یہی سمجھاتا ہوں کہ تم وہاں پر مت جانا اس پر ٹومی جو ہے بڑا اپنے آتم سمان کو جب اس کے چوٹ پہنچتی ہے تو اتیجت ہو جاتا ہے کہ نہیں نہیں مجھے تو وہی روٹی لینی ہے تو دونوں جو ہے چل پڑتے ہیں دونوں پھول کی طرف جاتے ہیں تیج تیج کیونکہ ٹومی جو ہے میں چاہتا ہے کہ مجھے جلدی سے جلدی ایک روٹی اور ملے تو دونوں پڑتے ہیں یہ نہر کا پھول ہے اس پر آ جاتے ہیں بڑی تیجی کے ساتھ ٹومی میں اُس اپتہ بہت زیادہ ہے کہ میں جلدی سے جلدی روٹی جو ہے پرابت کروں دوسرے کتے کا سامنا کروں اب پانی میں دیکھتا ہے ٹومی کہ میں دیکھتا ہوں کون سا کتہ ہے پل کے نیچے پل کے اوپر سے نیچے جھانکتا ہے تو نیچے کیا دیکھتا ہے اسے ایک اور کتہ نجراتا ہے پانی کے اندر اب اس کے ہاتھ میں بھی ایک روٹی ہے ٹھیک ہے تو ٹومی جو ہے بڑا پریشان یہ کیسے ہو سکتا ہے ہو وہ ہو میرے جیسا ہی ایک اور کتہ موٹی کو کہتا ہے کہ تمہاری بات سچ نکلی واقعی یہ کتہ اور ہے اس کے پاس بھی ایک روٹی ہے اب پھر دوبارہ دیکھتا ہے پھر وہی وہی کچھ اسے نجراتا ہے تو اب اپنے آپ کو نیچے نیچے سے باہر سمجھ کر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے روٹی بھی چھین لوں دونوں روٹیاں میں کتہ خاص بوں کیونکہ موٹی بھی اسے بڑھگا دیتا ہے کہ وہی کتہ جو ہے بہت پھونکھا رہے ہیں اب دوبارہ سے پرچھائی دیکھتا ہے اپنی دوبارہ سے پھل کے نیچے جھانکتا ہے تو اسے ایک کتہ اور نجراتا ہے بڑا خوش ٹومی بہت خوش ہو گیا کہ اب تو میں اس کی روٹی چھین کری رہوں گا موٹی اسے سمجھاتا ہے کہ ایک بات کا دیان رکھنا جب تم اپنی روٹی لے کر اس کی طرف دیکھو اس سمجھ بھونکنا نہیں ہے ٹھیک ہے بھونکنا بالکل نہیں ہے اگر بھونکے تو باہر آ جائے گا اور تمہیں کاٹ کھائے گا اب اس بات سے ٹومی جو ہے اور بھی زیادہ اتیجت ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھے کیسے للکار سکتا ہے مجھ سے طاقتور تو کوئی ہے ہی نہیں اب تو میں اس کی روٹی لے کر ہی رہوں گا تو روٹی موہ میں لے کر نیچے جھانکتا ہے اور پھر نیچے وہ کتا بھی روٹی اپنے موہ میں لے لیتا ہے بڑا پریشان کہ بلکل میری نقل کر رہا ہے پھر بھونکنے کے لئے اپنا موہ کھولتا ہے بڑا آنکھیں نکال کر کہ اب تو میں روٹی لے کر ہی رہوں گا دیکھتا ہوں کیسے مجھ سے روٹی چھنتا ہے اپنا موہ کھولتا ہے جیسے موہ کھولتا ہے روٹی جو ہے چھپ اسے پانی کے بھی تجا گرتی ہے اب بڑا پشت آ رہا ہے یہ کیا ہوا یہ میں نے کیا کر دیا ٹھیک ہے اپنے خود کی روٹی بھی میں گواہ بیٹا تو موٹی جو ہے بڑا خوش ہوتا ہے سمجھاتا ہے کہ بجورگوں نے ہم سبھی کو سمجھایا ہے لالت جو ہے بری بات ہے ہمیں لالت سے بچ کر رہنا چاہیے تو بچوں آج کی ہماری یہ کہانی تھی ہمیں بھی جیون میں یہی سکشہ لینی ہے کہ جو لالچ ہے اس سے بچ کر رہنا ہے لالچ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی کل پھر رہ لیں گے تب تک کے لئے دھنیواد